موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم آپ شناسی کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے برج جوزہ جمنائی کے حوالے سے کہ یہ لوگ زیادہ صحت مند اور توانہ نہیں ہوتے زیادہ بیمار بھی نہیں پڑتے اور نہ ہی نزلہ زکام میں آسانی سے مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کی قوت مضاحمت بھی زیادہ نہیں ہوتی ان کی جسمانی ساخت پڑی نازک ہوتی ہے اور ان کے آزائے رئیسہ میں زیادہ قوت برداشت نہیں ہوتی چونکہ اطارت ہاتھوں اور بازو پر حکومت کرتا ہے اس لئے اگر پیدائشی ذائچے میں چاند براجمان ہو تو اطارت کی یہ حکمرانی عارضی طور پر چاند کو مل جاتی ہے اگر چاند گرہن میں چلا جائے یا اس کو گرہن لگ جائے تو ہاتھ اور بازو ساری عمر کے لئے بڑے حساس بن جاتے ہیں ان کا سابی نظام بڑا نازک ہوتا ہے اس لئے ان کو بڑی مشکت کا کام نہیں کرنا چاہیے ان کا سینہ اور پھپڑے بڑے حساس ہوتے ہیں اور اگر میں نہ تو کوئی خرابی ہو نہ یہ کمزور ہوں تب بھی ان کو غیر صحت مندانہ طرز زندگی سے پرحص کرنا چاہیے ان لوگوں کو عجاشی نہیں کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ مسلسل رات کو دیر سے جاگنا کوشش کریں کہ سونے کے لئے ان کو کافی وقت مل جائے اگر نہیں سویں گے تو پرابلم آئیں گی سگرٹ پینا بھی نقصان دے ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ اچھی اجزاء کا اچھی خوراک کا استعمال کریں اور معقول حد تک صحت مندانہ طریقوں پر عمل کر کے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی